نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم دنیا بر سے دیکھنا نسلنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات کی خدمت میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہو آپ کا مزمان محمد الدلودد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جیسے روزانہ شب آٹھ بجے چیٹھی ہر میڈی آؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے برہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مہترم آج کی نشیست میں جو معزز مکرم مہمان و حصد موجود ہم کا تعریف کر رہا ہوں گا جلدی سے آغاز کریں گے پروگرام کا مفتی صحف اللہ صاحب دامت برکاتہ ہوں مفتی محمد پوئیس صاحب دامت برکاتہ ہوں اور آج کی جو معزز ممان مفتی محمد صاحب شیخ اللہ دیس ری صدار الفتہ حضرت مفتی محمد صاحب کچھ ہی دیئے مسٹر ٹیجنم جوائن کریں گے انشاءاللہ تو سوالات کا آہاز کرنے سے پہلے آپ ذرا کو بتاتا چلوں کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کیا ہوا تو فالو کریں گے کیونکہ بس آگاد آپ نے پیج لائک کیا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتا تو فالو کے آپشن پہ جا کے سی فسٹ کر لیں گے تاکہ ہماری ہر ٹرانسومیشن ہر پروگرام کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملے اور آپ اس میں بروقت شریک ہو سکیں اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسومیشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسومیشن کے کومنٹ زبار میں اپنا سوال اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھیجے گئے سوالات پروگرام کے ساتھ ضرور بنائیں گے پہلا سوال مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں لے کر جا رہے ہیں جی سوال پوچھا ہے منہ بھائی نے پوچھتے ہیں منہ بھائی کہ سر پر ویگ لگانا جائز ہے بالوں والے جو ویگ لگاتے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویگ لگانا جائز ہے لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ویگ انسانی بالوں کے نہ ہو اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ کسی جانور کے بال کی ہو تو اس میں یہ ہے کہ خنزیر کے بال نہ ہو تو اگر انسانی بال نہ ہو اور خنزیر کے بال نہ ہو تو ویگ بنی ہوئے تو اس کو استعمال کرنا لگانا چاہتے ہیں جی جی بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ سوال پوچھا ہے ہم سے محمد ارفان صاحب نے مغربی بنگال انڈیا سے کہتے ہیں کیا اورگن ڈونیشن اوئرنس پروگرام میں شامل ہو کر لوگوں کو آزا اتیہ دینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے اسلام کے نکتے نظر سے اس کی وضاحت فرما دیں یہاں تو اس نکتے نظر کی وضاحت بھی پہلے فرمائیں کہ یہ دینا کیا جائز ہے آزا کا اتیہ کرنا جائز ہے چی جائے کہ اس کے ڈونیشن کی اوئرنس کی جائے آزا کے اتیہ کرنے میں تو علماء کرام کی مختلف آرہ ہیں کچھ حضرات بلکل یہاں اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور کچھ حضرات شرائط کے ساتھ کسی حد تک اس کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے یہ ایک تفصیلی بیعث ہے لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے کہ آرہنس پروگرام میں شریک ہونا اور اس طرح کے آرگنز ڈونیشن کے پروگرام کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو اس طرح کے پروگرام کرنا یا ایسے پروگراموں کی حوصلہ بزائی کرنا ان میں شریک ہونا یہ درست نہیں بہت شکریہ فرحان صاحب گراجی سے اگلہ سوال ہے ان کا پی اے فنڈ المیزان المیزان پی اے فنڈ یا پی اے فنڈ المیزان انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے اس کا جو سالانہ پروفٹ ملے گا وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا جائز چونکہ المیزان انویسٹمنٹ یہ مستند مہر مفتیان کرام کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے اس لئے جب تک یہ مستند مفتیان کرام کی زیر نگرانی کام کرتے رہیں گے تو ان کے ساتھ معاملات کرنا درست ہے اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے حضرت مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں ہری بھر سے سوال ہے پہلا عبداللہ صاحب کا ان کی خدمت میں لے کر جائیں گے اس سوال محمد صاحب پوچھتے ہیں کیا تایازاد اور چچازاد بھائی کے بچوں سے نکاح جائز ہے نیز ان سے پردے کا کیا حکم ہے یہ بھی بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم چچازاد یا تایازاد بھائی کے بچوں سے نکاح جائز ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے کیا تھا اور جب نکاح جائز ہے تو یہ بات معلوم ہو گئے کہ وہ نامحرم ہیں اس لیے ان سے پردہ لازم ہے چھیک نبیہ خان صاحب آئی تھی ایسے شوہر اور بیوی جن میں دو ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی ہو مگر پھر بھی پچیس سال سے کٹھے رہ رہے ہوں ان کی اولاد سے نکاح کرنے جائز ہوگا انہوں نے تفصیل نہیں لکھی کہ طلاق کیسے دی تھی ایک طلاق تھی یہ تین طلاقیں تھی کن الفاظ سے تھی ہو سکتا ہے کہ لفظ طلاق سے ایک طفعہ طلاق تھی اور پھر رجوع کر لیا ہو تو جب تک پوری تفصیل معلوم ہو یہ یقین سے کہنا کہ وہ آپس میں جو رہ رہے ہیں وہ ناجائز اور حرام تھا اور ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا حرام تھا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد والد الزنا ہے لیکن اگر یہ صحیح بھی ہو تو بہرحال ان کی اولاد سے نکاح کرنا جائز ہے پہ شکریہ محمد حروم صاحب اسلام آباس اگر سوال پوچھ رہے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ شخص اس کا نکاح اپنے آپ سے کر لے بغیر گواہوں کے تو کیا یہ نکاح درست ہوگا ایک مفتی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ اس کا نکاح دیانتاں درست ہے قضاء اندرست نہیں ہے کیونکہ گواہوں کی ضرورت قضاء کے اندر ہوتی ہے لہٰذا جب یہ مسئلہ قضاء میں پہنچے گا تو قاضی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کو فسط کر دے گا لیکن شرن جائز ہے یہ ٹھیک ہے محمد صاحب بلکل غلط کہا ہے مفتی صاحب کو اللہ ادایت عطا فرمایا پتہ نکاح سے یہ فتوہ نکال ہے انہوں نے تو حدیث میں بلکل سریح ہے لا نکاح الا بولین و بشاہد عدل نکاح ولی کی اجازت سے ہوتا ہے اس میں تو اگرچہ اختلاف ہے لیکن شاہدوں کا موجود ہونا متفق علیہ ہے پوری امت کا اس وارجمع ہے کہ شاہدوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ عدیث موجہ میں تبرانی میں ہے دارِ کتری میں ہے دوسری سننِ بے حقی میں ہے اسی طرح کی ایک رواہ ترمزی میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر شاہدوں کے نکاح نہیں ہوتا اور آپ نے بلکہ اس کے لئے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہے البغایا اللہ تینکحنا انفسہنہ بغیر شہود اوکا ما کالا علیہ الصلاة والسلام کہ بغایا یعنی زنا کرنے والی عورتیں وہ ہیں جو اپنا نکاح کسی سے کر لیں اور شاہد موجود نہ ہو تو یہ تو اتنا سریع اور واضح مسئلہ ہے عدیث کی روشنی میں پھر قرآن کریم میں ہر معاملے کے بارے میں فرمایا اور نکاح بھی ایک معاملہ ہے تو دو مرد گواہ ہونے چاہیے اور فَإِلَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَارَجُلُوا وَمْرَآتَانَ تو ایک مرد اور دو گواہ ہوں تو تب وہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اس کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا اس لئے مفتی صاحب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اگر یہ بات کسی درجہ میں تسلیم کی بھی جائے کہ یہ قضاء کا مسئلہ ہے کہ قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو وہ نکاح کے شہود کے بغیر نکاح کو مطور قرار نہیں دے گا تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ نکاح طلاق کے معاملات میں المرأتو کل قاضی عورت قاضی کی طرح ہوتی ہے تو جیسے قاضی کے لئے بغیر گواہ ہوں کہ اس نکاح کو مطور قرار دینا جائز نہیں ایسے خود عورت کے لئے بھی اس نکاح کو مطور قرار دینا جائز نہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت پہ آئیں گے کراچی سے بنت ممتاز احمد صاحبہ پوچھ رہی ہیں فجر کی نماز میں پانی بہت کم ہو اور صرف وضو کے فرائز ادا کر کے نماز پڑھے جائے تو کیا یہ درست ہے جب کیسا کبھی کبھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے کے دوران فرائز کے ساتھ ساتھ جو وضو کی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کا خوب اتمام کرنے چاہیے سنتوں کو ترک کر دینا یہ خلاف سنت عمل ہے البتہ کسی عذر کی بنیاد پر کسی سنت کو ترک کر جا رہا ہے صرف فرائز کو اوپر اتفاق کر جا رہا ہے جیسے پانی کم ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ اکرا خان صاحبہ پوچھتی ہے مخصوص ہے یا میں نیل پالش لگا سکتا ہے اگر نیل پالش میں حرام اجزاء شامل ہو تو ایسے نیل پالش کو لگانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوتا البتہ اگر اس میں حرام اجزاء شامل نہیں ہے تو ایسے نیل پالش کا استعمال کرنا فی نفسی جائز و درست ہے البتہ ہم حالات میں اس لیے منع کیا جاتا ہے یا روکہ اس لیے جاتا ہے کہ حضو کے دوران یا غسل کے دوران پانی نہیں پہنچ پاتا لیکن مخصوص ایام میں چونکہ عورت کے اوپر نماز کے حکام متوجہ نہیں ہوتے اور حضو بھی اسی صورت میں ہوتا ہے جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن مجید پڑھنا ہو تو اس لیے اگر نیل پالش ان مخصوص ایام کے دوران لگائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آج گل تو اس طرح کی بھی وہ آگئی ہے کہ وہ اتر جاتی ہے بلکل نہیں نہیں اگر اتر جاتی ہے تو پھر تو پاکی کی حالت کے اندر بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے مشرف علی صاحب کراچی سے گوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر مکروح وقت شروع ہو جائے تو کیا ہوگا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ نماز ختم ہو جاتی ہے اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر اثر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ نماز ہو جائے گی بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمتیں بندہ صلاح الدین صاحبہ کراچی سے سوال کر رہی ہیں کریم پیکج سے ٹریول کرنا جائز ہے صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نو سو نینانوے روپے دے کر پیکج خریدتے ہیں اس میں مختلف کیٹگریز ہوتی ہیں چار سو نینانوے کا بھی ہے نو سو نینانوے کا بھی ہے پانچ سو نینانوے کا بھی ہے اس میں پھر اسی حساب سے رائیڈز آپ کو ملتی ہیں اس میں بیس رائیڈز ملتی ہیں نو سو نینانوے والے کے مطابق بتا رہی ہیں کہ بیس رائیڈز اس میں ملتی ہیں جب بھی ان بیس رائیڈز میں سے کوئی رائیڈ استعمال کریں گے تو اس پر ایک سو بیس روپے کم لگیں گے مطلب جہاں تک آپ جائیں ایک سو بیس روپے کا اکریائیت ہوگی ایک ماہ بعد غیر استعمال شدہ رائیڈز زائے ہو جائیں گے ایک ایکسپائری ریٹ ہوتی ہے اس کی اس وقت تک وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بس زائے ہو جائے گی درست ہے یہ دیکھیں اس میں جہالت یعنی پہی جا رہا ہے یعنی معلوم ہو رہا کہ یہ آدمی اب یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکے گا یعنی کر سکے گا ممکن ہے اس کو ایک مہینے میں پانچ رائیڈز لینے کی ضرورت پڑے یہ بھی ممکن ہے کوئی رائیڈز نہ لے تو اس کا نو سو نینانوے روپے یعنی ہزار روپے زائے جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیس کے پورے بیس رائیڈز لے سکے اس کو ضرورت پڑے سفر کرنا ہو اور کریم پہ سفر کرے تو اس طرح اس کو ایک سو بیس کے اعتبار سے اچھی خاصے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو چونکہ اس میں تائین نہیں ہو رہی کہ اس کو فیدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو ایک طرح سے غرر اور جہالت پہی جا رہی ہے اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے بہت شک کیا بہت شکریہ یہ جو مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں دکانوں پر ایک دکاندار مثال کے دور پر ایک سٹاک مانگواتا ہے کسی کمپنی سے کسی بھی چیز کا کسی بھی شیمپو کا ہے کسی بھی چیز کا اس پہ بھی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس وقت تک آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایک سپائری ڈیٹ آئے گی تو جرم ہے اس کو رکھنا اور استعمال کرنا اب یہ بھی تو ایک متوقع چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کسٹمر خریدے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے زائع ہو جائے یہ چیز ہے کیا اس میں نہیں کر رہا زائع ہونے کے تو کئی امکانات ہیں مثلا ایک آدمی چیز لے کر آتا ہے تو راستے میں اسے گر گئی زائع ہو گئی تو صرف زائع ہونے والی بات پر جائز یا نا جائز کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پیسے دے رہا ہے تو ایک طرح سے جیسے کیمار ہوتا ہے تو کیمار کسی کیفیت بن رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نو سو نینانوے کے بدلے میں اس کو ایک سو بیس زر بیس یعنی کتنا بنے گا دو سو یعنی اچھی خاصے پیسے بن رہے ہیں تو یہ ان کو مل جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا ایک ہزار چلا جائے تو غرر یا کمار اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے اس لئے یہ درست نہیں ہے بہت شکریہ بنت نور محمد صاحبہ دوبائی سے اگر شہری مسافت کے سفر پر گھومنے کے لیے گئے ہوں تو کیا اس حالت میں سنت اور نافل پڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں میرے شہر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جگہ جلدی پہنچنا ہے اس وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا کرو پھر اندھیرہ ہو جائے گا سفر کی حالت میں اگر امن اور قرار ہو یعنی خوف بھی نہ ہو اور آدمی چل بھی نہ رہا ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہوں تو ایسی حالت میں تو سنتیں پڑھنا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی ہے یا گاڑی نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں پھر بھی تعقید ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن و سفر میں فجر کی سنتیں نہ چھوٹ پائیں اور دوسری سنتیں اس طرح کی جلدی کے موقع پر یا اندھیرہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو اس کے علاوہ سنتوں کو چھوڑ سکتی ہیں جی جزاک اللہ بہت شکریہ حضرت محمد صاحب کی خدمت میں وزیر آباد سے بھی انتیارف صاحبہ کا سوال ہے کیا عورت اپنے حق مہر میں شوہر کے ساتھ حج کرنا لکھوا سکتی ہے جبکہ شوہر صاحب صاحب استطاعت بھی ہیں جی بالکل لکھوا سکتی ہے اصل میں تو لڑکی کا حق یہ ہے کہ وہ مہرِ مثل کے برابر مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے یعنی اس کے خاندان کی اس کی چچا ذات آئیزاد بہنوں کا والد کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین نے ان کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے اتنے مہر کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور حج کا خرچہ اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو بالکل اس کی اجازت ہے اور اگر حج کا خرچہ اس مہرِ مثل سے زیادہ ہے لیکن اس کی تمنا ہے اور شوہر صاحب استطاعت ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے شزاکر اللہ جی آسن صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں میں نے بیٹے کا نام محمد حنین رکھا ہے اس نام کے بارے مضاحت فرما دیں درست حنین ایک جگہ کا نام ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے جہاں مشہور غزبہ حنین ہوا تھا اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی موچی کا نام ہے تو اس لیے یہ نام رکھنا بہتر نہیں ہے اس سے اچھے نام رکھنے چاہیے انبیاء علیہ السلام کے اسماعِ گرامی پر یا صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے کسی اچھے مانوالا نام رکھنے چاہیے حنین نام رکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے بہت شکریہ مفتی محمد ہوئے صاحب اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے گلروسہ اوزابی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے مصطحب ہے واجب ہے فرض ہے کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقعہ بلکہ واجب ہے اور ایسی جماعت کے لیے مسجد میں جانا یہ بھی واجب ہے اور اس کے ترک کرنے کے اوپر حدیث میں وعیدے آئی ہیں حضر ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے دل یہ چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو لکڑی کھٹیاں کرنے کے حکم دوں اور پھر وہ لوگ جو جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے بلا حضر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ایسے لوگ کے گھروں کو آگ لگا دوں اور ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس شخص کو چاہیے ایک ایسی جگہ میں نماز ادا کرے جہاں پر ازان دی جاتی ہے یعنی مسجد میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں عطا فرمائی اور یہ تمام کی تمام سنتیں ایسی ہیں جو سراپہ ہدایت ہیں تو ان سنتوں میں سے ایک سنت مسجد میں جماعت کا پڑھنا ہے اور اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے جس طرح فلا منافع شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سنت کو چھوڑنے والو اور جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو ان جیسی احادیث کے بناکوں پر فقہ حنفیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں یہ واجب ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ پوچھا ہے جنید صاحب نے لیاقت پور سے مسبوک کو اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لئے کب کھڑا ہونا چاہیے جب امام ایک سلام پھیرے یا دونوں طرف سلام پھیرے مسبوک کو جب یقین ہو جائے اتمنان ہو جائے کہ امام اپنی نماز مکمل کر چکا ہے تو اس وقت اس کو اپنی فوت شدہ رکعتیں ادا کرنے کے لئے کھڑا ہونے چاہیے حاصل الفتاوہ میں حضرت نے لکھا ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے تو سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرے جب اس کو یقین ہو جائے کہ امام کے ذمہ کوئی صاحب نہیں ہے تو پھر یہ اپنی فوت شدہ رکعتیں ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوں مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا محمد نعیم صاحب کا دمام سے کیا سفر میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں جی ہاں سفر میں نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے البتہ اگر رمضان المبارک میں کوئی مسافر نفل روزہ رکھے گا تو پھر وہ رمضان المبارک کا روزہ شمار ہوگا محمد جواد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار میں اگر کسی غیر مسلم نے ہمیں کچھ مٹھائی وغیرہ کھانے کے لئے دی تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں جبکہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ مٹھائی اس نے اپنے جھوٹے خدا پر چڑھائی تھی یا پوجہ کروائی تھی یا پھر نہیں اور سوال چکے ہندوستان سے ہے تو اس تناظر میں بھی جواب دیجئے گے کہ وہاں پھر انکار کرنا ظاہر ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے یعنی کوئی دینی یا دنیاوی مذررت اور نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر ان شرائط کچھ شرائط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ یقین ہو کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا نہیں ہے اگر شک بھی ہو تو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی ناجائز یا حرام چیز نہیں ملے گئے اور تیسرا یہ کہ اس کی وجہ سے یعنی بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ احسان جت لائیں گے یا کوئی ہمیں بلیک میل کرنا اس طرح کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں اگر اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں ہیں تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں یا کسی اور جگہ انکار کرنا مشکل ہو تو انکار نہ کیا جائے چیز لے لی جائے اور جب تک اس کے پوری طرح حلال ہونے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک استعمال نہ کریں استعمال نہ کرے اگرچہ حالات ایسے ہوں تو پھر لینے میں تو کوئی ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہے کلیم خان صاحب 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 دی عرب سے پوچھتے ہیں میں نے گھر آ کر گھر کا کچھ کام کروانا ہے کیا محرم کے مہینے میں کام کروانا چاہیز ہے آگے بھی محمد احسان صاحب محرم میں نئے کپڑے پہننا گناہ ہے کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے یہ تین سوال ہیں اور تینوں ایک نویت کے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ محض نوحہ کا ہے اور اس میں غم کو تازہ کرنا چاہیے باقی کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے اس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن و سنت کی کسی دلیل میں منع نہیں کیا گیا کہ محرم میں آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے آپ نکا نہیں کر سکتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا واقعہ فاجہ تھا اور بہت بڑے غم کی چیز تھی لیکن غم کے دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک اسے غم کا دن بنانا اور سوق بنانا اس کی شریعت نے ہمیں تعلیم نہیں دی تین دن تک سوق کرنے کی غم کا اظہار کرنے کی اجازتی ہے تازیت کرنے کی اجازتی ہے اس کے بعد منع فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ شادی کرنا تو ایک اچھا کام ہے نا ایک عبادت کا پہلو بھی اس میں ہے تو محرم کا مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ محرم سب سے زیادہ افضل رمضان کے بعد روزہ رکھنا وہ محرم روزہ رکھنا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا شہر اللہ کہا اس کو اتنی اس کی فضیلت ہے تو ایسے فضیلت والے مہینے میں شادی کرنا تو اور زیادہ برکت کا ذریعہ ہوگا اس لیے شادی کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم میں کیا تھا سنتین ہجری محرم کے مہینے میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ممانت ثابت ہوتی ہو بلکہ اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہو اس لیے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور فضیلت والے مہینے میں نکا کرنا یا کوئی بھی کام کرنا وہ نیک فال لینا چاہیے کہ اتنے فضیلت والے مہینے میں کریں گے تو اللہ کی طرف سے زیادہ برکت ہوگی جی سہ بہت بہت شکریہ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب نکا کیا تھا وہ ٹھیک ہے کیا تھا انکار نہیں کرتے ہم لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہوا اگر حضور کی موجودگی میں ایسا ہوتا حضور کبھی ایسا نہ کرتے ہیں نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے خود ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی پیش کوئی فرمائی تھی اور آپ کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا اور غالباً اس کے وقات بھی بتا دیا گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ تو سب سے بڑا حادثہ ہے امت کے لیے سب سے زیادہ مسئبت کی چیز ہے سب سے زیادہ غمزدہ کرنے والی چیز ہے لیکن کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ربیو الاول جس میں آپ کا انتقال ہوا اس میں شادی کرنا چھوڑ دی تھی یا آج تک کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ ربیو الاول میں شادی کرنا جائز نہیں ہے جیسے محرم کے بارے میں یہ نہیں کہا کسی نے اور پوری امت کا گویا اجمع ہے متاخرین متقدمین میں سے کسی ایک عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کوئی نفسندیدہ چیز ہے مکروح ہے ناجائز ہے اسی طرح ربیو الاول کے بارے میں کسی نے نہیں کہا تو جب اتنے بڑے حادثہ والے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے اور اس کو کوئی ناجائز نہیں سمجھتا تو محرم میں نکاح کرنا شادی کرنا مفتی محمد ویس صاحب سوال ہے غلام مصطفی صاحب مانسیرہ سے پوچھتے ہیں کیا جمعہ کی دوسری آزان سے پہلے بیان کے دوران مسجد میں سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور بنت ساک صاحب ایک اور جمعہ کے متعلق سوال ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد زہر کے چار فرض پڑھنا کیسا ہے جہاں تک سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ جمعہ کے بیان کے دوران سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمعہ کے جو بیان ہوتا ہے یہ وعد و نصیحت اور شریعت کے احکام اور دین کے مسائل کو پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور عوام کے فائدے ہی کیلئے ہوتا ہے اور خاصوں پر عام مساجد میں بیان کے بعد وقت بھی دے جاتا ہے سنتیں پڑھنے کے لئے تو اس لئے بیان کے دوران سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جو دورانیہ دیا جاتا ہے سنتیں پڑھنے کے لئے اسی دورانیہ میں سنتیں پڑھنے کے اعتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کسی جگہ سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں دے جاتا تو اس صورت میں اس بات کے اعتمام کرنا چاہیے کہ صفوں کے دوران نہ ہو بلکہ مسجد کے کسی کونے میں یا باہر سہن کے اندر نماز پڑھی جائے تاکہ جو بیان ہے اس میں بھی خلل نہ آئے اور خود اس کی جو نماز ہے اس کو سکون کے ساتھ ادا کرسے گئے جہاں تک سوال دوسرا ہے تو یہ چونکہ عورت کا سوال ہے بنتی شاہر تو عورت کی ذمہ جمعہ نہیں ہے بلکہ زہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے تو اگر وہ جمعہ پڑھتی ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ زہر کی نماز پڑھنا ضروری ہوگا زہر کی نماز پڑھنا ضروری ہوگا بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں چلیں گے اور سوال ان سے پوچھا ہے کہیں گے میراج کے دو حصے ہیں ایک ہے مسجد اقصہ سے اپنا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر جس کو عام طور پر عسرہ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا سبحان اللہ ذی اثرہ بیعبدی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ تو یہ جو حصہ ہے اس کا منکر کافر ہے کیونکہ یہ قرآن کی نصحقتی سے ثابت ہے اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے اور جہاں تک جسے میراج کہا جاتا ہے یعنی مسجد اقصہ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے تو کوئی آدمی اس کی اگر تعویل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ روحانی سفر تھا جسمانی سفر نہیں تھا اور احادیث سے اگرچہ وہ ثابت ہے تو اس کے منکر کو گمراہ کہا جائے گا لیکن کافر نہیں کہا جائے گا مرشک محمد ایاز صاحب اپنا باز سے پوچھتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت بتا دیں اور وقت بھی بتا دیں کیسے پڑھنا زیادہ بہتر ہے سورہ رحمان کی کوئی فضیلت خاص فضیلت خصوصی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے عام طور پر ایک روایت معروف ہے لکل شہین عروس وہ عروس القرآن سورة الرحمان کہ ہر چیز کے ایک دلھن یا ایک حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کی دلھن یہ سورہ رحمان ہے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اور محدثین نے اسے یعنی بعض محدثین نے تو اس کو شدید ضعیف کا ہے اور کچھ نے ضعیف کا تو اس سے بھی اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ حسن و جمال ہے لیکن وہ جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سورت پڑھنے سے کوئی خصوصی طور پر سواب ملے گا کوئی عجر ملے گا یا اس کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت ہو جیسے سورت واقعہ وغیرہ یا سورت ملک پڑھنے کا ہے تو اس طرح کی کوئی فضیلت یا اس طرح کا کوئی خاص وقت اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہوا جی چیگہ بہت شکریہ موسیٰ میر صاحب پوچھتے ہیں کیا شریعت کے اسطلاح میں لفظ جہاد قتال کے علاوہ لفظ جہاد قتال کے علاوہ دوسرے معنیوں مثلا تعلیم تبلیغ اور تصوف وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں ویسے لوگوی اعتبار سے تو جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا اور اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے دین کے غلبہ کے لئے ہر طرح کی کوشش جسے ہم جہاد بل لسان کہیں جہاد بل قلم کہیں جہاد بل سیف کہیں ساری صورتیں یعنی غلبہ دین کے لئے جو بھی صورتیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر جہاد کا اطلاق ہوتا ہے لیکن عرف میں اور عام طور پر جو ہمارے شریع استلاح میں جب جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے جہاد سے مراد کی تعلیم یعنی مطلعکان اگر کہیں جہاد وارد ہوا ہے تو عموماً اس سے کتالی مراد ہوتا ہے البتہ اگر کچھ قرائن ایسے ہوں جسے معلوم ہو رہا کہ اس سے تبلیغ مراد ہے یا غلبہ دین کی کوئی اور کوشش مراد ہے تو وہ ممکن ہے لیکن جہاں تک مطلعکان اس کا ذکر اور قرائن نہ ہوں تو عموماً اس سے قتال فی سبیل اللہ ہی مراد ہوتا ہے جزاکہ اللہ بہت شکل ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے محمد خان صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں کیا دس محرم کو خبروں پر جا کر کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز یا بازار سے خریدی ہوئی چیز لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں جی دس محرم کی خصوصیت سمجھ کر کوئی اس طرح کامل کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو اسال سواب مقصود ہے تو ایک تو اس کے لئے دس محرم کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے اسال سواب تو کسی بھی وقت کسی بھی زندہ یا کسی بھی میت کو کسی بزرگ کو کسی صاحبی کو کیا جا سکتا ہے تو ایک تو لوگ کچھ دن خاص کر لیتے ہیں اور خصوصی فضیلت اس میں سمجھتے ہیں تو اس سے پھر وہ دین میں ایک تجاوز ہو جاتا ہے اور ویدت کے زمرے میں چلی جاتی ہے بات اور اگر اس طرح کے کوئی خصوصیت نہ سمجھی جائے تو پھر اسال سواب کے لئے مساکین کو کوئی چیز کھلانا یہ جائز ہے لیکن اس کے لئے بھی قبروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے قبروں پر جانے والے تو سارے مساکین نہیں ہوں گے صدقہ اور خیرات تو مساکین کو کھلانا چاہیے جو محتاج ہیں تو اس لئے اس کا اعتمام کرنا چاہیے اپنے گھر میں یا اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں جو غرابہ مساکین ہیں ان کو نقضی کی شکل میں دیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے تاکہ وہ اپنی اہم سے اہم ضرورت پر اس کو خرش کر سکیں اور دس کی تخصیص بھی نہیں سمجھنی چاہیے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ عزاکم اللہ خیر اور اگلے سوال راج سلیم صاحب کا ہے میں یہ سوال صرف اور صرف اہلہ سنت والجماعت کا جو موقف ہے سوالے سے اس کو جاننے کے لئے تاکہ وہ آپ تک بھی پہنچ جائے بس یہ کر رہا ہوں ورنہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختلافی مسئلہ اس پروگرام میں ہمیں رسکس نہیں کرتے روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی سے جن کا تعلق ہوتا ہے انہی کو اس پروگرام میں زیادہ شریک کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے کیا یزید بن معاویہ کو رحمہ اللہ کہنا صحیح ہے مجھے صرف اس کا جواب چاہیے اہلہ سنت والجماعت کا موقع دیکھیں بعض ازرات کا نظریہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ کہنا جائز ہے اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے چھیک اور یزید کا کفر پر مرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ بعض ازرات نے یہ فرمایا کہ نہ تو یزید کی مدحس رائی کی جائے اور نہ اس کے اوپر لانت کی جائے چھیک اس لیے کہ لانت صرف اس صورت میں جائز ہوتی ہے جب کسی کے کفر پر مرنے کا یقین ہو اور کسی خاص شخص پر لانت دوسرے باز عمال کی وجہ سے بھی کی جائے سکتی ہے لیکن یزید کی طرف جتنی باتیں منصوب ہیں کہ وہ زانی تھا وہ شرابی تھا یہ کسی صحیح مستند روایت سے ثابت نہیں ہے دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی جنگوں میں وہ شریک رہا ہے بلکہ کمان کی ہے اور خاص طور سے جو قسطنطنیہ استنبول جو لشکر گیا تھا اس کے امیر لشکر یزید کو بنایا گیا تھا تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں احتیاط اہل سننہ والجمعہ میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں توقف اختیار کیا جائے اور سکوت اختیار کیا جائے اسی میں اسلامتی ہے اگر لانت کرنا جائز بھی ہو تو وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے اور دوسری طرف خطرہ ہے کہ وہ لانت کا مستحق نہ ہو اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی پر لانت کرتا ہے اگر وہ لانت کا مستحق ہے تو وہ لانت اس تک پہنچتی ہے اور اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہوتا تو لانت کرنے والی کی طرح لوٹ آتی ہے تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے اس کی وجہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اگر نہیں تو خاموش رہنا چاہیے یہ بہتر ہے اسے کہ کسی ایسی ایسے محتمل عمر پر ہم عمل کریں جس میں اپنے لیے لانت کا خطرہ ہو چھیک جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ کسی پر لانت دان کرنے کی بجائے خاص طور پر اس کانٹیس میں بات کروں تو آپ اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان پر سلامتی زیادہ بھیج لیں اور ان کے عمال کو اپنا لیں ان کی سیرت کو پڑھ لیں اور ان کا جو طرز عمل ان کا جو طریقہ کار ہے ان کی جو زندگی ہے اس کو اپنے لائف میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال ہے یہ زیادہ یہ اصل مطلوب بھی ہے محمد سعید صاحب دہلی سے پوچھے ہیں کیا کتب حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں سنت معقدہ کی ترک کرنے پر کسی وعید یا سزا کا ذکر ہو کیونکہ ہم حنفی حضرات سنت کی پابندی کرتے ہیں لیکن بعض دوسری حضرات ان کی پابندی نہیں کرتے ان کا کہنا ہے سنت معقدہ پڑھنے پر فضیلت کی حدیث ملتی ہیں لیکن ترک کرنے پر کسی وعید یا سزا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا دیکھیں یہ درست نہیں ہے کہ کسی حدیث میں نہیں ملتا بھی مولانہ حوید صاحب نے جماعت نماز با جماعت کی فضیلت بھی ان کی اور نماز با جماعت کے ترک پر وعید بھی ارشاد فرمائی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے دون اقول ہیں باز حضرات بلکہ زیادہ آقوال ہیں باز حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو جماعت جازان کی آواز آتی ہو وہ مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں باز علماء کا یہ مسئلک ہے اور بعض حضرات اس کو واجب دیکھا ہے اور سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ سنت معقدہ کو ترک کرنا یہ موجب ملامت ہے موجب اقاب ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے گناہ ہے جیسے واجب کو ترک کرنا گناہ ہے اور جو حدیثیں انہوں نے سنوئی وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے آئے اپنے گھروں میں موجود ہیں وَيُحَرَّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ اور ان کو گھروں سمیت جلا دیا جائے تو یہ اتنی شدید وعید آپ نے ارشاد فرمائی حالانکہ یہ سنت موقع ہی ہے تو یہ اس کے علاوہ آپ نے فرمائے سِتَتُن لَعَنتُهُم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ چھے لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت فرمات دیں ان میں سے ایک فرمایا اتتارِقُ لِسُنَّتِ میری سنت کا ترک کرنے والا وہ بھی ملون ہے اور اس کے علاوہ مولانا نے ایک روایت اور سنائی تھی کہ جب تم جماعت سے نماز چھوڑ دوگے جیسے کفنا آدمی چھوڑتا تو تم میری سنت کے تارک ہوگے اور میری سنت کو ترک کر دوگے تو گمرا ہو جاؤگے تو یہ ساری حدیث ہی تو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو لَا يَتَخَلَّفُ مِنَ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاق ہمارے زمانے میں کوئی جماعت سے پیچھے رہتا تھا تو وہ وہی ہوتا تھا جس کا نفاق بلکل کھل کھلا ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ إِلَّا يُؤْتَى وَيُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْن بَيْنَ الرَّجُلَيْن حَتَّى يُؤْقَامَ بِسَف کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کے سارے لائے جاتا تھا اور صف میں کھڑا کیا جاتا تھا اتنا اعتمام تھا اس سنت پر عمل کرنے کا تو یہ ساری حادیث ہی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سنتِ موقدہ کی کتنی اہمیت ہے جی چھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ جی مفتی محمد ویس صاحب انڈیا سے ایک سوال ہے اگر کوئی نیند نہ کھلنے کے ڈر سے روزانہ عشاء کے بعد ویتر پڑھ لے اور رات کو اٹھ کر صرف تحجد پڑھے تو کیا اس طرح سے پڑھنا درست ہے جی اگر کسی کے تحجد پڑھنے کا معمول ہو اور صبح تحجد میں بہت سانی بندار بھی ہو سکتا ہو تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ تحجد کے بعد اس کو ویتر پڑھنے ہی چاہیے لیکن اگر صبح اٹھنا مشکل ہے تو اس صورت بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں ویتر کی نماز پڑھ لی جائے شکریہ عمد شمون صاحب سہر انپور سے پوچھتے ہیں کہ قضاء عمری میں ویتر کی تیسری رگت میں دوہ قنوط کے لیے تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے یا نہیں ویتر کی نماز چاہے ادا ہو یا قضاء ہو قنوط سے پہلے ہاتھ اٹھانے یہ سنت عمل ہے البتہ اگر ویتر مسید میں ادا کی جاری ہے اور قضاء ہے تو پھر بعض پر قانی لکھا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے کیونکہ اس سے ایک گناہ کے ظاہر ہوگا تو اس لیے صورت مناسب ایک ہاتھ نہ اٹھائے گئے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ امی نجم ساکب صاحب سیالکورٹ سے سوال کر رہی ہیں میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی اس سے مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے میں نے دو ہزار کی عمرے کے نام سے کمیٹی ڈال دی تھی جو کہ پچاس داروں میں مشتمل تھی اب وہ تقریباً ڈھائی سال بار نکلی ہے اب کیا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کب عمرے پر جانے کی ترتیب بنے گی اگر زکاة ہوگی تو کتنے پیسے نکالنے ہوں گے اور اگر شوہر ان پیسوں کو گھر کی تعمیر پر لگا دیں ادھار سمجھ کر تو کیا حکم ہوگا عمرے کے حوالے سے زکاة کے واجب ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ صاحبی نساب ہو تو صاحبی نساب ہونے کے لئے جو کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے مرابر نقدی ہونی چاہیے تو آپ کے بعد جو نقدی ہے اگر صرف پچاس دار روپے ہے اس کے علاوہ کوئی اور نقدی نہیں ہے اور اموالی زکاة میں سے کوئی اور چیز بھی موجود نہیں ہے تو آپ پر زکاة نہیں ہے کیونکہ آج جو ریٹ چل رہا ہے چاندی کا ساڑھے باون تولہ چاندی وہ پچپن سے اوپر ہے پچپن سے نیچے نہیں ہے تو آپ کے ملکت میں اتنی نقدی نہیں ہے کہ جس کے واجہ سے آپ صاحبی نساب بنے تو آپ کو زکاة نہیں ہوگی بہت بہت شکری ہے اور اسے پورا کرنا لازم اب ہوگا چونکہ مان لیے قرآن مجید پڑھنے کی قرآن مجید کی تلاوت کی نظر ماننا یا قرآن مجید کے کسی خاص حصے کی تلاوت کی نظر ماننا تو اس سے نظر منعقید نہیں ہوتی تو اس لیے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے البرت بات فوقعہ نے لکھا ہے کہ اس سے نظر منعقید ان کا بہت مشکلیہ نام لوں گا جلدی سے بنت ممتاز احمد صاحبہ کراچی اکرہ خان صاحب مشرف علی صاحب کراچی گلروز صاحب جنیل صاحب لیاکت پر بنت عزیر احمد صاحب انڈیا غلام صفح صاحب مان سہرہ بنت اسحاق صاحب محمد شمون صاحب سہارن پر سیال کورٹ سیال ساکب صاحب یاسر صاحب منا بھائی محمد رفان صاحب مغرب بنگال انڈیا یوسف خان صاحب فران صاحب کراچی بنت نور محمد صاحب دبئی محمد نعیم صاحب دمام محمد جواد صاحب انڈیا محمد یاس صاحب موسیٰ میر صاحب عبداللہ صاحب حریف نبی حارون صاحب اسلام آباد بنت عارف صاحب وزیر آباد آسن صاحب اسلام آباد کلیم خان صاحب سعودی ریبیہ محمد احسان صاحب بھلوال محمد یوسف صاحب صور گودہ محمد خان صاحب دبئی راجہ سلیم صاحب اور محمد صاحب دہلی ناظر محصرم کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالل عزیز تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ